جم جاؤں گا جم جاؤں گا آج جم جرور جاؤں گا بھائی دھیان سے سن جم میں جیسے ریپ ہوتے ہیں اور ان کو ملاو تو سیٹ ہوتے ہیں ویسے ہی سارے سیٹس کو ملاو تو ایک پورا کا پورا ورکاوٹ بنتا ہے اور اگر ایسے ایسے سال میں کم سے کم تین سو پندرہ ورکاوٹ ملاو تو ایک شیئر بنتا ہے لوگ بولتے ہیں میں بہت کڑوا بولتا ہوں پر یہاں فرق نہیں پڑتا کیونکہ میٹھا میٹھا بولوں گا نا تو ڈائبٹیز ہو جائے گی تجھے اور ان سب کو اور اگر میری بات کڑوی لگ رہی ہے نا تو آنکھ بند کر کے سوچ کہ میں نہیں بول رہا تیرے اندر کا وہ جانور بول رہا ہے جس کو تُو نے آج کل شیئر کی بجائے بلی بنا کے بٹھا رکھا ہے بھائی یہ ورکاوٹ کوئی مزاک ہے کیا پتہ گلتی تیری نہیں ہے آزادی کے بعد دھیرے دھیرے کلچری ایسا ہو گیا ہے ہماری سوسائٹی میں جم آنا جانا کوئی لگشری نہیں ہے کوئی تھاٹ نہیں ہے ہاں میمبرشپ لے کے ایک دو ہفتے جا کے چھوڑ دینا یہ ضرور ہے یہ لگشری ہے کہ جب من کرے گا تب چلے جائیں گے سبسکرپشن تو لہی رکھی ہے اب ایس پا تھوڑی ہے جم ہے یہاں نیٹ فلکس کا پرائیم کا اور نجانے کیا کیا پھلانے ڈھکڑے کا سبسکرپشن چوز کے رکھ دیا جاتا ہے کیسے دوستوں کو بھی پاسوردے دیکھیں پر بھائی جم نے ایسا کیا گنا کر دیا میں بتاتا ہوں جم جانے میں پھٹتی ہے اور تیری تیری نہیں سب کی پھٹتی ہے جو جاتا ہے جو نہیں جاتا ہے سب کی اور تیری بلی میں اور ادھر جم میں دھاڑتے ان شیروں میں فرق صرف اتنا سا ہے کہ تیری جم کے نام سے ہی اور ان کی جم سے نکلنے کے بعد پھٹتی ہے کبھی ورکاؤٹ مس کیا ہے مس دیکھ مس دو ترہ سے کیا جاتا ہے پہلا مس کرنا مطلب سیدھا سیدھا مس کر دو سمپل ہے نا مطلب اس کی جگہ کسی دوست کے ساتھ نکڑ پہ مومو وومو کھایاو بائک پہ شام کو پھالدو کی گیڑی ماراؤ یہ کراؤ وہ کراؤ اور شام کو گھر پہ آکے پھر بابا جی کا گھنٹا بجاؤ ایسی اور حرکتوں کے بیچ ورکاؤٹ کہیں چھوٹ جاتا ہے مطلب کیا ہی نہیں دیکھنے میں ورکاؤٹ کی مگر واسطو میں ہم نے اپنی آج کی وہ خود کی ٹرین مس کر دی اب تُو ڈیلی کرتا ہے نہیں کرتا معلوم نہیں پر میں نے تجھے پہلے والا مس کرنا سمجھا دیا دوسرا مس کرنا وہ جب شریر اندر سے دھکے مار رہا ہو چیخے مار رہا ہو کہ کچھ کرپ آپ پہ باڈی جور مار رہی ہے اوہے لے جا میں نے کسی اکھاڑے اور جا کے دو تین ہتھ لڑا لے مطلب اندر جیسے سٹیروائٹس کا پورا ڈبھا بھٹ گیا ہو ٹیسٹوسٹیرون جب اپنی پیک پہ ہوتا ہے نا تب اس کا سب سے دھاکڑ استعمال کوئی ڈاکٹر یا سائنٹسٹ نہیں بلکہ ہمارا یہ شریر کرنا جانتا ہے ٹیسٹوسٹیرون سمجھ لے تیری باڈی کا قدرتی تیل کا کواں ہے اور جب ٹیسٹوسٹیرون اپنی ہتھ کاف رہا ہو تب سامنے پڑا وہ پتھر تک بھی ڈمبا لگنے لگتا ہے ڈنڈے تلوار بن جاتے ہیں اور جہاں پیڑ ملے دوست ہم جمناسٹ بن جاتے ہیں اُلٹے ہو جانے کا بھاگ کے آنے کا سائیکل لے کے پہاڑ پہ چڑھ جانے کا ہر وہ خطرناک کام کرنے کے جوکھن کو اٹھانے کا وہ پاگلپن اسی ٹیسٹوسٹیرون سے آتا ہے یہ سالی ٹیسٹوسٹیرون چیز ہی ایسی ہے یا تو یہ تجھے بھگائے گا گرا گرا کے چڑھا چڑھا کے تیرے شریر کو بنائے گا یا تیرے بس بیٹھے رہنے کی وجہ سے تجھے دھیرے دھیرے شیر سے بکری بنا کر پھر کہیں اور چلا جائے گا لیکن بوڈی سے پوری طرح سے نکلنے سے پہلے یہ ورک آؤٹ کو بہت مس کرواتا ہے اس کی وہ بہترین یاد تلواتا ہے بھائی اگر مورتی بنانی ہے نا تو چھینی اور ہتھوڑے کو تو اٹھانا ہی پڑے گا چاہے تجھے اس دنیا کا سب سے بڑا گیاں پرابت ہو جائے ہزاروں ایپ ڈاؤنلوڈ کر لے یا آرنالڈ کا سب سے بڑا سیکریٹ پتہ چل جائے لیکن بینا ورک آؤٹ کے بینا اپنی گھس آئے تو ایپس تو کیا اپنا پیٹ تک اندر نہیں کر سکتا تیرا ہی کام ہے پہچان اپنے اندر کے اس جانور کو اور اس کو پکڑ کے اپنے شریر کا سب سے بڑا مانتری بنا کچھ بھی آئے کچھ بھی جائے تیرا یہ سالہ ورک آؤٹ کسی بھی طرف سے مس نہیں ہونا چاہیے ٹارزن بننا ضروری نہیں وہ زیادہ ہو جائے گا مگر ڈھول سا پیٹ لیے بیٹا جنگا لالا بھی نہیں ہو پائے گا